ہیلو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میر چینل تو میک می ہیپی رانی جی ارے او رانی جی سنتی ہو کیا صبح سے آپ نے بہت کام کر لیا اب بچوں کے لئے کچھ پکا لو بچارے صبح سے بھوکے ہیں انہیں تو بہت بھوک لگی ہوگی ہماری تو پھر بھی خیر ہے لیکن چھوٹے بچوں کو تو بہت بھوک لگتی ہے جی گولو جی میں ابھی بنا دیتی ہوں میں تو کام کے چکر میں بھول ہی گئی کہ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں جلدی سے کچھ بناتی ہوں بچے تو واقعی صبح سے بھوکے ہیں پھر رانی مرگی اپنے بچوں کے لئے بھوڑن بناتی ہے وہ اپنے نئے گھر میں رہنے لگتے ہیں اور ان کو نئے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتے کا سمیں نکل جاتا ہے ایک دن مرگی دکھی من سے سوچتی ہے اڑے اس نے گھر پر تو ہمیں ایک ہفتے کا سمیں بیٹ گیا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا اور کرائے کا بھی انتظام نہیں ہوا اگر ہم نے مکان مالک کو سمیں پر کرایا نہیں دیا تو بہت خصہ کرے گا اس نے تو ہمیں پہلے ہی تم کی دی ہے کال یا مرگا تو ویسے بہت خصے والا ہے وہ ہمیں فوراں گھر سے نکال دے گا نہیں نہیں مجھے کیسے بھی کر کر پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا نہیں تو ان کا خصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا بیچاری رہنی مرگی ایسے سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کا دھیان ایک توتے پر جاتا ہے جو کہ اسے اپنے طرف بھلا رہا تھا ارے بیٹی صبح ایسے میری ذرا بھی بکڑی نہیں ہوئی تو ہی میری تھوڑی سی بکڑی کرا دے یہ لو ایک سٹا صرف تیس روپے کا ہے لے لو نہ مجھے ماف کرنا توتے جی میں آپ کا سٹا نہیں کھا سکتی میرے پاس ایک ارپیہ بھی نہیں ہے میں آپ کو کیسے پیسے دوں گی ارے پھر تو تم میرا سٹا ایسے ہی کھا لو مجھے تم پیسے نہ دینا اب تو تجھے پوک لگی ہوگی یا پھر تیرے پیسوں کے ساتھ تیرے پوک بھی ختم ہو گئی پھر وہ معصوم بڑا پکشی ایک سٹا رانی کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اچانک وہاں دیکھتے ہی دیکھتے گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے اس پکشی کے تو سارے کے سارے سٹے ہی پک جاتے ہیں یہ دیکھ کر رانی حیران رہ جاتی ہے ارے دوتی جی کیا آپ مجھے ان سٹوں کا کام کرنا سکھا سکتے ہو میرے چار بچے ہیں اور ان کے پاپا کسی بیماری کی وجہ سے اندے ہو گئے ہیں مجھے اپنے گار والوں کے لیے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ مجھے یہ سکھا دو گے میں آپ کی بہت شکر گزاروں گی ہاں ہاں بیٹی کیوں نہیں یہ لو پانی پہلے پانی پھیلو میں یہ سٹے بنانے کی تمہیں پوری ترکی بتاؤں گا کہ کیسے مزیدار سٹے بنتے ہیں اور تم پھر انہیں اچھے سے بیچ لینا پھر دوسرے دن رانی مرگی نے ویسے ہی اچھے سے سٹے بنا لیے جیسا کہ اس پکشی نے رانی کو بتایا تھا اور پھر وہ ان سٹوں کو ٹوکڑی پر رکھ کر پیچنے کے لیے چلی جاتی ہے سٹے لے لو مکعی کے گرم گرم سٹے لے لو ارے مزیدار گرم گرم مکعی کے سٹے لے لو ارے اوہ سٹے والی ذرا ایک اچھا سا نرم سٹا تو دے یہ تو دکھنے میں بہت سوادش لگ رہے ہیں پھر مرگی اس توتے کو ایک گرم گرم سٹا نکال کر دیتی ہے ارے یہ سٹا تو سچ مچ گرم گرم ہے شکریہ تمہارا یہ لو تمہارے پیسے پھر وہ توتہ رانو مرگی کو سٹے کے پیسے دے کر چلا جاتا ہے توتے کے جاتے ہی رانی مرگی وہیں پر اپنی ٹوکڑی رکھ لیتی ہے اور اپنے گرم گرم سٹے بیچتی ہے اب اس مرگی کی بھی تھوئی بہت کمائی ہونے لگی تھی یہ سب دیکھ کر رانی مرگی بہت خوش تھی رانی جی آپ سنتی ہو تین دن بعد ہمیں اس گھر پر پورا ایک مہینہ ہو جائے گا پیسے جمع ہو گئے ہیں ہاں ہاں گولو جی اب بلکل بھی چنتہ مت کریں مجھے اچھے سے پتہ ہے میں نے تھوڑی تھوڑی کمائی اب سے شروع کر دی ہے اور میں نے پورے فانسو روپے جول لیے ہیں لیکن رانی جی مہینے کا کرایا تو ایک ہجار روپے ہے اور اوپر سے دو سو روپے یا پجلی کا پیل بھی تین دنوں میں آپ یہ انتجام کیسے کروگی اور یہ کالیا مرگا تو ہمیں فوراں نکال دے گا ارے گولو جی ابھی تین دن باقی ہے اور مجھے پتہ ہے ان دنوں بہت اچھی کمائی ہوگی سارے پیسے جمع ہو جائیں گے اب چنتہ نہ کریں پھر ایسے ہی رانی مرگی ہر روز کی طرح سٹوں کی ٹوکری لے کر باہر چلی جاتی ہے اس کے آتے ہی وہاں پر پکشیوں کی بھیر لگ جاتی ہے لیکن وہ جلدی جلدی سے سب کو گرمہ گرم سٹے دیتی ہے اچانک سے موسم بہت پگڑ جاتا ہے اور جور جور سے بارش ہونے لگتی ہے سبھی پکشی اپنے اپنے گروں کو بھاگ جاتے ہیں کیونکہ بارش بہت چوروں کی ہو رہی تھی ارے اس بارش کو بھی ابھی ہی آنا تھا میرے سارے گہاک چلے گئے اور پھر مجھے گھر بھی جانا چاہیے کیونکہ اب میرے سٹے بھیک رہے ہیں بہت تیز بارش تھی اور اسی وجہ سے مرگی بھی آیا ہیلو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز سبسکرائب میرے چینل تو میک می ہیپی ممہ ممہ میری پیاری ممہ جی بیٹا کوکو ممہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے بتاؤ میرے کوکو نے کیا کھانا ہے میں ابھی بنا دیتی ہوں اپنے کوکو کے لیے ممہ مجھے فروٹ چارٹ کھانا ہے رنگ برنگیں پھلو آلا میرا بہت ہی چاہ رہا ہے کوکو بیٹا اس کے لیے تو بہت سارے پھل چاہیے ہوں گے وہ تو گھر میں نہیں ہے ممہ ممہ پلیز مجھے آج فروٹ چارٹ کھانا ہے پلیز مجھے کھلا دو فروٹ چارٹ اچھا کوکو بیٹا میں ابھی کبوتر بھیا کے پاس جاتی ہوں پھر ہم دونوں مل کر پھل دون کر لائیں گے تم یہی پر رہنا گھر سے باہی نہ نکلنا جی ممہ میں گھر پر ہی رہوں گا بس آپ جلدی سے پھل لے کر آجانا ٹھیک ہے کوکو بیٹا اب میں چلتی ہوں اور پھر دونی چھڑیا کبوتر کے پاس جاتی ہے کیا ہوا ٹھونی تم ٹھیک تو ہونا جی ہاں کبوتر بھیا بس آپ کوکو کا فروٹ چارٹ کھانے کو چیز جا رہا ہے اور وہ فروٹ چارٹ کھانے کی زد کر رہا ہے ٹھونی تو تم بنا دو نا فروٹ چارٹ بچہ ہے زد کرے گئی کبوتر بھیا میں فروٹ چارٹ تو بنا دوں لیکن میرے پاس سارے پھل نہیں ہے اور میں کہہ لی سارے پھل اکٹھے بھی نہیں کھار سکتی کیا آپ میری مدد کریں گے پھل اکٹھے کرنے میں ٹھونی یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے میں ضرور تمہارے ساتھ پھل اکٹھے کرنے جاؤں گا ابھی ٹھونی اور کبوتر یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ توتہ ان کے پاس آ جاتا ہے انہیں پیارے دوستوں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں توتے بھیا بس کوکو کا آج فروٹ چارٹ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور وہ چلیا بہن کو بہت تنگ کر رہا تھا بس اسی فروٹ چارٹ کے لیے ہم دونوں پھل اکٹھے کرنے کے لیے جانے لگے تھے دوستوں کیا میں بھی آپ دونوں کی مدد کر سکتا ہوں کیا کیوں نہیں توتے بھیا آپ بھی تو ہمارے بہت اچھے دوست ہو ایسے تو ہمارا کم بہت آسان ہو جائے گا اور فروٹ چارٹ بھی بہت جلدی بن جائے گا چلو چلو بھی جلدی چلو پھر ڈونے میں بھی بہت وقت لان جائے گا ہاں کموتر بھیا سب سے پہلے سیپ لینے چلتے ہیں ساتھ والے جنگل میں سیپ اور کنوں کے بہت سارے درخت ہیں جی توتے بھیا مجھے بھی یاد آ گیا ساتھ والے جنگل میں سیپ اور کنوں کے بہت سارے درخت ہیں وہاں سے ہمیں اچھے اچھے سیپ اور کنوں مل جائیں گے پھر توتہ چھریہ اور کموتر دوسرے جنگل سیپ اور کنوں لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں دوسرہ جنگل بہت دور تھا پھر وہ کچھ دیر راستے میں ہی رک کر آرام کرتے ہیں دوستو کچھ دیر کے لیے ہم یہی پر رک جاتے ہیں میں تو بہت تھک گیا ہوں جی توتے بھئی میں بھی بہت تھک گئی ہوں ٹھیک ہے دوستو پھر کچھ دیر ہم یہی پر آرام کر لیتے ہیں اگر ہم کچھ دیر آرام کر لیں کے تو ہمارا پاکی کا سفر بہت اچھا گزرے گا بھوتر بھئیہ تم نے تو بلکل ٹھیک کہا ہے اگر ہم کچھ دیر آرام کر لیں تو ہمارا پاکی کا سفر تو بہت مجھے سے گزرے گا پھر توتہ چریا اور کبھوتر تینوں وہی پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرتے ہیں دوستو آرام ہو گیا کہ ابھی کچھ دیر اور ٹھہر جائیں ابھی رک جاؤ ابھی چلتے ہیں ابھی ابھی تو رکے ہیں ہم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ باقی کا سفر تو ہم آرام سے کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم کچھ دیر اور ٹھہر جاتے ہیں پھر تینوں وہی پر بیٹھ کر کچھ دیر اور آرام کرتے ہیں چلو چلو دوستو اب چلتے ہیں بہت آرام ہو گیا ہاں ہاں چلو چلو پھر تینوں دوست دوبارہ سے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور کچھ دیر میں دوسرے جنگل میں پہن جاتے ہیں توتے بھائی میں اور کبوتر سیف توڑتے ہیں تب تک آپ کنوں توڑ لو ٹھیک ہے دوست میں کنوں توڑ لیتا ہاں پھر ٹونی اور کبوتر سیف کے درخت سے سیف توڑتے ہیں سیف تو ہمیں مل گئے اب بس باقی پھال بھی ہمیں جلدی سے مل جائیں جیت انشاءاللہ ہمیں پاکی پھال بھی جلد ہی مل جائیں گے لیکن ابھی تک توتہ نہیں آیا کیا ساتھ ہی تو کنوں گدرخت ہے رکو ٹونی توتہ اوپر ہوگا میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں توتے تم نیچے نہیں آئے ابھی تک کنوں نے ہی ٹوٹا کیا کبوتر بھائیہ اس کی ٹہنیاں بہت سخت ہیں مجھ سے نہیں ٹوٹ رہی میں نے کنوں تو نے کی تو بہت کوشش ہی ہے لیکن مجھ سے ایک کنوں بھی نہیں ٹوٹا اچھا توتے کوئی بات نہیں میں نے اور ٹونی نے سیف توڑ لیا ہے تم بس جا کر اسے اپنے گھر رکھاؤ پھر ہم وہی پر فروٹ جد بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ملکل ٹھیک رہے گا پیسے بھی میرے گھر پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے اسی لئے توتے بھائیہ ہم نے آپ کے گھر کا انتخاب کیا ہے اچھا پھر میں چلتا ہوں سیف پہلے گھر رکھ کراتا ہوں پھر توتہ ٹونی کے پاس آتا ہے ٹونی مجھے سیف دے دو اب پوتر نے کہا ہے کہ میں سیف پہلے گھر رکھ کراؤں آپ کا پوتر کی اوپر مدد کرو کہ نو ترنے میں بہت اقت ہو رہی ہے ٹہنیا بہت سخت ہے ٹھیک ہے توتے بھائیہ یہ سیبہ پہلے گھر رکھ کراؤں پھر واپس آ جانا وہیں پڑھنا رہ جانا نہیں نہیں ٹونی تم بے فکر ہو جاؤں میں سیب رکھ کر فوراں واپس آ جاؤں گا میں فروٹ آٹھ بنانے میں تم لوگ کی پوری مدد کروں گا پھر توتہ سیب لے کر چلا جاتا ہے اور ٹونی کبوتر کے پاس کنو توڑنے کے لئے جاتی ہے کبوتر بھائیہ ابھی تک کنو نے ہی ٹوٹا توتہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ ٹہنیا بہت سخت ہے کنو توڑنے میں بہت دکت آ رہی ہے ہاں چھڑیا میں نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن یہ کنو کی ٹہنیا تو بہت سخت ہے آؤ ہم دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں پھر شاید ٹوٹ جائے پھر ٹونی اور کبوتر مل کر کوشش کرتے ہیں اور آخر کار کنو ٹوٹ جاتا ہے شکر ہے کنو ٹوٹ کیا نہیں تو ہم کب سے کوشش کر رہے تھے ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا جی کبوتر بھئیہ اب ہم اسے بھی توتے کے گھر میں رکھاتے ہیں پھر باقی انار امرود اور کلے رہ جائیں گے ٹھیک ہے کنو توتے کے گھر میں رکھ کر ہم باقی چیزیں بھی لینے چلتے ہیں پھر کبوتر اور چڑیا کنو رکھنے توتے کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ہی نے توتہ مل گیا دوستو میں سیپ رکھایا ہوں اب بتاؤ آگے منہ کیا کرنا ہے توتے بھئی یہ کنو بھی رکھاؤ ہم کلے انار اور امرود لے کر آتے ہیں دوستو آپ دونوں بس انار اور کلے دونوں مجھے امرودوں کے درخت کا پتہ ہے میں چلتی سے کنو رکھ کر آتا ہوں پھر ہم تینہ مل کر امرود لینے چلیں گے ٹھیک ہے توتے بھئی جلدی سے آپ یہ کنو بھی دھر پر رکھاؤ اور پھر ہم امرود لینے اکٹھے ہی جائیں گے جلدی آنا جیسے پہلے آئے تھے پھر توتہ دوبارہ سے کنو رکھنے کے لیے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے رانو کبھی نے دیکھ لیا توتہ اتنے مجھے کا کنو لے کر کہاں تو کھانے کو ملے گا پھر رانی توتے کا پیچھا کرتی ہے توتہ کنو گھر رکھ وافیس کھونی اور کھپوتر کے پاس چلا جاتا ہے واہ بھائی یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا توتہ کنو گھر رکھ کے چلا گیا اب تو میرے مزے ہی مزے ہیں اور میں آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گی اور پھر رانو توتے کے گونچلے میں چلی گئی اری یہاں پر تو ایک سی بھی بڑا ہوا ہے ایک کے ساتھ ایک فری مجھے لگتا ہے یہ تمام پکشی فل اکٹھا کر رہے ہیں میں ایسا کرتی ہوں اچھ دے یہیں پر چھپ 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 کے سے بھیر جاتی ہوں توتے کا انتظار کرتی ہوں اب توتہ اور فل لے کر آئے گا پیر اکٹھے مزے لے لے سارے فل کھا جوں گی میں ایک طرف فرانو تمام فل چٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کہ دوسری طرف عبوتر اور ٹونی بچاری بری میند سے انار اور کلے امروت لینے چلتے ہیں مجھے امروتوں کے درخت کا پتہ ہے میں سب کو لے کر چلتا ہوں ایک ادھو پر اینی اور توتہ تینوں امروت لینے کر جاتے ہیں اگرے اتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک توتہ نہیں آیا فال لے کر میں ایسا کرتی ہوں یہ دونوں چیزیں کھا جاتی ہوں کیا پتہ بعد میں یہ بھی ملے یا نہ ملے اور پھر رانوں برے مجھے سے کنوں اور سیف کھاتی ہے وہ سے چلی جاتی ہے دوستو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے میں مرود کھاتا ہوں بہت مزے مزے کے مرود اکتے ہیں اس جگہ پر ان رکھتے مرود بہت میٹھے ہوتے ہیں دی بہیا نینے اور کبوتر نے کلی اور انار پکرے ہیں ایسا کرو آپ امرود توڑ لو پھر ہم سب اکٹھے ہی واپس چلیں گے کیس ہے تم دونوں یہ ہی برکو میں ابھی امرود توڑ کر لاتا ہوں پھر کچھ دیر میں توتا امرود چلو چلتے ہیں فروٹ بنانے میں بھی تو وقت لگے گا کوکو بھی گھر پر اکیلا ہے پھر تینوں واپس اپنے جنگل توتے کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے سارا پھل رکھا تھا ارے توتے سارا پھل لے کراؤ فروٹ ابھی بنانا ہے ارے سارا پھل تو میں یہاں پھل رکھا تھا کلو اور سید پتہ نہیں کہا چلے گئے کیا مطلب توتے بھئی سارا پھل کدھر گیا اب ہم فروٹ چار کیسے بنائیں گے کوکو بھی صبح سے فروٹ چار کا انتظار کر رہا ہے توتے تمہیں ٹھیک سے یاد دینا کہ تم نے سارا پھل یہی پھل رکھا تھا ہاں سارا پھل میں نے یہی پھل رکھا تھا یہی پھل رکھ کر میں آپ لوگوں کے پاس واپس آ جاتا تھا آج تو سیب اور تیمو کھا کر مزہ ہیا گیا لیکن ابھی کچھ اور کھانے کو بھی دل کھا رہا ہے میرا ایسا کھٹی ہوں بھارت توتے کے گھر پر جاتی ہوں شاید توتہ کچھ اور گھر پر رکھ گیا ہو رمضہ جاتی ہوں مزے سے چٹ کر گیا کھو کھو جیسے ہی توتے کے گھر پہنچی سب سے بھلے اس نے چھپ کے سے دیکھا کہ توتہ تو نہیں انگر لیکن جیسے ہی چھلو ہم سب اس کو مل کر پکرتے ہیں چھلو جلدی جانی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم نہیں توتے کے گھر سے پھل کھائے ہے نا سچ سچ بتا دو نہیں نہیں میں نہیں کھائے پھل جانی سچ سچ بتا دو تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا بھر تمہارے توتے کیا کام بتانا ہاں اگر میں نے کھا لیے تو کیا ہو گیا کھائی تھے جس کی قسمت میں تھے اس سے مل گئے تمہیں شرم نہیں آتی ایک تو تم چری کرتے ہو اور اوپر سے اتنے مزے سے بتا رہی ہو اور کچھ سنے بغیر جانی وہاں سے بھاگ گئی اب میں کوکو کو کیا کھوں گی کوکو تو صبح سے میرا انتظار کار رہا ہے کہ میں کھ فروٹ چٹ لے کر رہا ہوں میری دوست تم پریشان نہ ہو کوکو بھی بہت چھوٹا ہے ہم ان تینوں پھلوں کو ملا کر ایک فروٹ چٹ بنا دیتے ہیں اور وہ کوکو کو دے دینا دوتا باکی کے پھلوں کو کاٹ کر فروٹ چٹ بنا دیتا ہے پیٹونی فروٹ چٹ لے کر کوکو کے پاس جاتی ہے ممہ ممہ آپ آگئی میں آپ کھ کھ انتظار کر رہا تھا جی کوکو بیٹا یہ آگئی یہ لو آپ کا فروٹ چٹ یہ لو مزے اسے کھا لے کوکو کریمہ توتے کے گھر سے بھاگی تو راستے میں گیر کر اس کے پائے زخم ہو گئے اور وہ اٹھنے کے قاب بلگ لگی رہی دیکھا دوستو آپ نے برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے ہلو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میرے چینل تو میک می جونی ٹونی کا بہت کیا رکھتا تھا جونی جی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ارے ارے ٹونی تم فکر کیوں کرتی ہو میں اب بہر جاتا ہوں اور دانہ دون کے لاتا ہوں تمہارے لیے چی ٹھیک ہے پر پر کیا ٹونی بتاؤ اب جلدی آ جائے گا مجھے اکیلے ڈھار لگتا ہے جونی جی ارے میری پیاری ٹونی دینے کی کیا بات ہے لیکن پھر بھی میں جلدی آنے کی پھوری کوشش کروں گا پتہ نہیں ہے کہ دانہ قریب سے ملے گا یا دور سے باہر جا کے پتہ چلے گا نا جی ٹھیک ہے جونی جی آپ جائیے جونی دیارہ لینے کے لیے باہر جاتا ہے وہ ادھر ادھر دانہ ڈھومتا رہتا ہے اسے کہیں دانہ نہیں ملتا پھر آخر کار اسے ایک درکھ کے پاس بہت سارے گندوم کے دانے ملے وہ بہت خوش ہو گیا ارے واہ یہاں پر تو کندوم کے بہت زیادہ دانے ہے لیکن اتنی سارے دانے میں کیسے لے کر جاؤں گا اگر میں ایک ایک دانہ لے کر جاؤں گا تو پھر تو میں بہت تھک جاؤں گا ایسا کرتا ہوں تونی سے ٹوکری لے کر آتا ہوں پھر اس میں ایک بار لے جاؤں گا ہاں یہ ٹھیک ہے پھر چونی واپس گھر جاتا ہے تونی سے ٹوکری لینے کے لیے ارے چونی جی آپ واپس اتنی جلدی آگئے دانے کہاں ہے دکھائیں دانے تونی میں ابھی دانے تو نہیں لیا مجھے بہت سارا اناچ نظر آیا ہے لیکن میں بھار پر لا آ کر بہت تھک جاؤں گا میرے لیے سارا نانا بہت مشکل تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے گھر جا کر تم سے ٹوکری لے آتا ہوں پھر ایک پر ہی لے جاؤں گا ایسے میں تھکوں گا بھی نہیں اور بہت سارا ناز ایک دفعہ کٹھا ہو ہاں جونی جی میرے پاس ایک مضبور ٹوکری ہے میں بولاتے ہوں وہ ٹوٹے گی بھی نہیں اور تاکہ سارا ناز بھی سنبھال لے گی یہ کہ ٹونی جاؤ جلتی سے ٹوکری لے آؤ وہاں پہ ناز پڑھا ہوا ہے یہ نہ ہو کوئی اور نہیں جائے یہ ٹونی ٹوکری لینے کے لئے کچن میں جاتے ہے یہ لے جونی جی مضبوط ترین ٹوکری اس میں لے آئے آپ گندوں کے دانے زیادہ سارے شکریہ ٹونی پھر جونی ٹوکری لے کر دانے لینے جاتا ہے جب وہ واپس دانے لینے جاتا ہے تو وہاں بہت کم دانے پڑے تھے ارے جب میں پہلے آیا تھا تب تو بہت زیادہ دانے پڑے تھے اب یہ دانے دنے کم کیسے ہو گئے ہاں پاس میں ہی درکھ کے پیچھے چھپ جاتا ہوں شاہد پتہ چل جے دانے کون چھوڑ رہا ہے جونی ایک پیر کے پیچھے چھوپ جاتا ہے کچھ دیر تک جونی تو وہاں پیر کے پیچھے چھوپ رہتا ہے پھر کچھ دیر بار جونی نے کالی کوئی کو دانے چھوڑے کرتے ہوئے دیکھا پہلے تو وہ باہر گستے سے آنے لگا تھا لیکن پھر وہ ہی روک گیا ہم مجھ ابھی باہر نہیں جانا پھر جونی وہاں پر ہی چھوپ رہا اس نے دیکھا کہ کالی کوئی تو بار بار دانے لینے آ رہی ہے پھر وہ گستے سے باہر آیا ارے اوہ کالی کوئی یہ میرے دانے ہے میں نے انہیں سب سے پہلے دیکھا تھا پھر میں ٹوکری لینے گیا تھا تھو تم میرے دانے چھوڑی کرنے لگ ارے دوست یہ تمہارے دانے تھے مجھے تو نہیں پتھا تھا میں سمجھا تھا کہ یہ ویسے ہی پرے ہیں مجھے معاف کر دو کالی کوئی بچاری جونی کو گستے میں دیکھ بہت پریشان ہو گئی تھی پہلے تو جونی بہت گستہ کرنے والا تھا پھر اسے یاد آیا میری ماں نے مجھے بچپن میں سمجھا تھا کہ اگر جونی بیٹا کوئی جان بچھر گلتی نہ کرے تو اس پر گستہ نہ کرنا پھر جونی نے کالی کو کچھ نہیں کہا کالی کوئی جونی کے ایسا رویہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی ماری آج سے ہم دونم دوست ہے دوست اب میں گھر چلتی ہوں مجھے گھر پر بہت سے کام ہے ٹھیک ہے دوست پھر ملے گے ہم پھر جونی باقی دانے ٹوکری میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اری جونی جی آپ نے اتنی دیر کرتی میرے آپ کہاں بھی تھا جل دی آئیے گا آپ نے میرا ذرا خیال نہیں کیا اری دونی ریشتے میں واقعہ ہو گیا تھا بس اس لئے لیٹ ہو گیا کیا آپ ٹھیک تو ہے نا جونی جی ہاں ہاں ٹون ٹونی تم پریشان کیوں ہو رہی ہو یہ دیکھو میں بلکل ٹھیک دیکھو تم یہ دانے تو اندر رکھ کر آؤ اچھا اچھا جونی جی میں کچھن میں رکھ کر آتی ہوں لیکن آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے ایسا کیا رستے میں ہوا تھا کہ آپ لیٹ ہو گئے اری میری پیاری ٹون ٹونی پہلی اس پروکری والے دانے اندر رکھ کر آؤ کچھن میں پھر میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں پھر ٹونی جلدی سے سارے دانے کچھن میں رکھ کر آتی ہے اور پھر جونی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے جونی ٹونی کو ساری بات بتاتا ہے اور ساتھ ہی کالی کوی سے اپنی نئی دوستے کے بارے میں بتاتا ہے جونی جی پھر تو آپ کو اپنی نئی دوست کو دعوت پر بلانا چاہیے ارے واہ ٹونی یہ تو بہت اچھا خیال ہے میں کالی اسے پیغام دے کر آؤں گا پھر اگلے ہی دن جونی کالی کبھی کے پاس دعوت ہمیں کے دوست میں ضرور آؤں گی اور ٹونی نے پہلی بار بلایا ہے پھر تو مجھے آنا ہی پڑے گا کون کون ہے باہی ارے میں کبھی ہوں جونی کی نئی نئی دوست آپ نے مجھے تاوت پر بلایا تھا نا جی میں جونی کی نئی دوست ہوں آپ نے مجھے تاوت پر بلایا مجھے بہت خوشی ہوئے نونی خالی کوئی کی بہت خید بل کرتی ہے پیاری دونی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں جی جی ضرور بتائیے پیاری دوست دونی تم بہت قسمت والی ہو جونی بہت اچھا ہے اس نے تمہیں سارا واقعہ اور دن والا بتایا ہوگا کہ ہم کیسے دوست بنے جی جی کبھی بہت انہوں نے مجھے بتایا تھا چونی بہت اچھا ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ پورا نہیں کرتا یقین ان اس کی مان اس کی بہت اچھی تربیت ہی ہوگی چونی کالی کبھی کے باتے سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اچھا تونی بہن اب میں چلتی ہوں میرا گھر پیچھے سے اکیلا ہے آپ سے مل کر مجھے بہت خوش ہوئی ہے جی مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہے آپ یہاں آتے چاہیے رہیے گا آپ کہیں گھر ہے جی جی ضرور کالی کبھی اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور ٹونی جونی کا آواز لگاتی ہے جونی جی جونی جی جی چیرا بات سنی گا ہاں ہاں ٹونی میں آ رہا ہوں ارے ٹونی کیا بات ہے تم بہت خوش لگ رہی ہو کبھی چلی گئی ہے جی جونی جی ابھی ابھی گئی ہے وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی میں بہت خوش خسمت ہوں کہ مجھے آپ ملے ہیں جن کی طریف دوسرے بکش 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 آپ کی مانی آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے میں ابھی اپنے بچوں کو یہی سکھاؤں گے اور ایسے ہی تربیت کروں گے دیکھا دوستو آپ نے اس کہانی میں ایک اچھا اخلاق انسان کو بہت سے جگروں سے بچا لیتا ہے اگر جونی کوئی سے جگرہ کرتا گوسے سے لڑائی کرتا تو لڑائی بھر سکتی تھی ہمیں بھی سب سے اچھے سے پیش آنا چاہئے